اسلام علیکم ختم کرنے کے لئے بھی وہ اس کو استعمال کرتے تھے خوشک اور تار دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے خوشک جا بھی استعمال کریں ہمیشہ پانی میں بگو کر استعمال کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سے پانی جو قدرتی وہ خوشک ہو جاتا ہے ستر سے اسی فیصد اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو اس کے کچھ فواید کا ذکر کرتے ہیں انسانی صحت کے لئے کتنا اچھا ہے کتنا مفید ہے کون سی بماریوں میں ہمیں فیدہ دیتا ہے کون سی بماریوں سے محفوظ رکھتا ہے انجیر منرلز اور ویٹامین سے برپور ہے اس کے اندر کیلشیم پوٹاشیم مگنیشیم فاس فورس یہ ساری چیزیں آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں بڑی مددگار ہیں تو جو لوگ ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہیں آسٹیو پروسس کا شکار ہے جس میں ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں تو انجیر کو اپنا معمول بنایے تر ہوں تو تین چار دانے استعمال کیجئے خوشکو تو رات کو پانی میں بگو کر استعمال کر لیں موجودہ دور میں جس طرح ہمارا لائف سٹائل ہے طرز زندگی ہے جس طرح کہ ہمارے غزائے ہیں اکثر لوگ میدے میں تضابیت کا شکار ہیں کیوں ہے ایک حد تک ایک مقدار تک اگر تضاب ہمارے میدے میں رہے تو نقصانی پنچھتا لیکن جب اس کی مقدار بڑھ جائے تو میدے میں اس سے تضابیت بڑھتی ہے میدے کے کئی ایک مسائل کا میں سامنا کرنا پڑتا ہے تو انجیر کے اندر ایسی خصوصیت ہیں الکلائن غزا ہے یہ تضابیت کو کم کرتا ہے اگر اس کو ریگولر چند ہفتے استعمال کیا جائے تو آپ کی میدے میں بڑی ہوئی جو تضابیت ہے تضاب ہے اس کو کم کر دیتا ہے اس کو نارمہ رکھتا ہے انجین آپ کو انرجیٹک رکھتا ہے جسم میں توا نہیں پنچھاتا ہے اسابی عام جسمانی کمزوری حتم کرتا ہے ویٹامین بی کمپلیکس ہے اس کے اندر جو آئرن کو حضم کرنے میں بڑا اہم کردار دا کرتا ہے تو آپ کا ایچ بی لیول بڑھتا ہے ہوموگلوبین بنتی ہے تو عام جسمانی کمزوری نکاحہ سوستی کہلی اس کو بھی ختم کرنے میں مددگار ہے بلیڈ پریشر اکثر بڑھتا ہے جب آپ کے جسم میں سوڈیم اور پوٹاشیم کا جو لیول ہے وہ ان بیلنس ہو جائے بیلنس نہ رہے سوڈیم کی مقدار بڑھ جائے اور پوٹاشیم کی مقدار کم ہو جائے اس کے اندر بڑی اچھی مقدار میں پوٹاشیم ہے تو سوڈیم کم ہے تو جو لوگ بلیڈ پریشر کا اشکار ہیں انجیر ان کے لیے بڑی اچھی گزہ ہے اس کو معمول بنائیے تو چند دنوں کی استعمال سے آپ کو بہت بہتری محسوس ہوگی انجیر کے اندر صحت مند چکنائی ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ہیں خون کی نالیوں کو صاف رکھنے میں ان میں لچک پیدا کرنے میں بڑے مفید ہے جو صحت مند شریعہ نہیں کرنی ہے تو پھر کیا ریزلٹ ملے گا آپ کو دل کے امراض سے بچیں گے ہارٹ اٹیک جیسے مسائل سے بچیں گے تو انجیر دل کی صحت کے لیے بڑی اچھی ہے انجیر کے اندر کچھ ایسی خصوصیت ہیں ان کے اندر موجود منرلز کی بدولت ایسے ہارمون کو بڑھاتے ہیں جو مرد خواتین میں بانجپن کو ختم کرتے ہیں یہ نسل انسانی بڑھانے میں بانجپن ختم کرنے میں بہت مفید پھالے ہیں یہ جو اس کے اندر رنگ ہے یہ لائکوپین کی وجہ سے ہے انٹی کینسر ہے ہمارے جسم میں ہونے والی توڑ فور سے ہمیں بچاتا ہے اور ڈی این اے میں جو نقصاندے چیزیں ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے مردانہ لحاظ سے اس لیے فید مند ہے سپرم میں انفیکشن کی وجہ سے بانجپن کا شکار ہوں تو ان کے لیے یہ بڑا مفید ہے کچھ لوگوں میں نزلاز کام اور بخار کی صورت میں موہ میں بہت زیادہ خشکی بن جاتی ہے تو جو پانی میں بگویا ہوا انجیر یا تازہ یہ انجیر ہو تو تھوڑا سا موہ میں رکھیں اس سے موہ میں تری پیدا کرے گا جو موہ کی خشکی کی تکلیف ہے اس سے آپ کو بچائے گا وزن کم کرنے میں انجیر مددگار ہو سکتا ہے جی ہاں اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر فائبر بڑی اچھی مقدار میں ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ایسے منورز اور ویٹامینز ہیں جو اضافی چربی آپ کے جسم میں نہیں بننے دیتے ہیں تو وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے یہ جو اس کے اندر دانے ہیں یہ ریشیاہ سارا کچھ یہ سارا فائبر ہے انجیر کا بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس کے اندر فائبر کنٹنٹ بہت اچھا ہے قبض ہو پیٹ کے مسائل ہو تو ان کے حال کرنے میں انجیر لا جواب غزہ ہے بواسیر ہو قبض ہو آپ کا گھٹ کمزور ہو تو آپ نے صبح خالی پیٹ تین سے پانچ دانے تازہ آپ کھا لیں اگر خوشکو تو رات کو پانی میں بھگو دیں صبح خالی پیٹ استعمال کر لیں آپ کی بواسیر انتڑیوں کے مسائل قبض اس طرح کے سارے مسائل عل کرنے میں انجیر سے بڑھ کر کوئی غزہ نہیں ہے انجیر آپ کی جلد کے لیے بڑا اچھا ہے آپ کو جوان رکھ رہے ہیں مددگار ہے جلدی آپ کے چہرے پہ جریانی آنے دیتا چہرے میں سرخی لالی پیدا کرنے میں بڑا مفید ہے تو آپ کو جوان رکھنے والا پھل ہے یہ اس جنتی اور برکت والے پھل کو اپنی غزاؤں میں شامل کیجئے ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں جب تک لئے اجازت اسلام علیکم